اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منفرق تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے عزام اور اقامت ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کلمات اپنی جگہ پر بہت ہی محترم اور مقدس کلمات ہیں وہ کلمات اگر وہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا تو اس لیے تنہا نماز پڑھنے والا بھی اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لے تو اس کے عجر فائدہ ہی ہوگا لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ بغیر اقامت کے بھی ایسے ہی وہ کھڑا ہو گیا تقبیر تحریمہ اس نے اگر کہنی تو تب بھی اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی ضروری نہیں کہ وہ اقامت کہہ کر ہی نماز اپنی پڑھیں